بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں مزفرگر میں ایسی ناصر شہزاد ڈوگر کا بی آئی ایس پی سینٹرز کا معاینہ ڈی ایس پی سٹی سرکل ریحان رسول بھی ہمراہ تھے مزہی خواتین کی رکم سے غیر قانونی کٹوٹی کرنے والوں کے سہولیات پر اتمنان کا اظہار کیا ہے آپ کو بتائیں مزفرگر میں ایسی ناصر شہزاد ڈوگر کا بی آئی ایس پی سینٹرز کا معاینہ ڈی ایس پی سٹی سرکل ریحان رسول بھی ان کے ہمراہ موجود تھے مصحیق خواتین کے رقم سے غیر قانونی کٹوٹی کرنے والوں کے خلاف کاروائی کا حکم جاری کر دیا ہے سینٹر پر پینے کے پانی سمیت دیگر سہولیات پر اتمنان کا اظہار کیا خانپور سے خبر شامل کرے اور آپ کو بتائیں اسسٹنٹ کمیشنر شبیر ڈوگر کا بین ازیر انکم سپورٹ سینٹر کا دورہ اسسٹنٹ کمیشنر کا انتظامات پر اظہار اتمنان کہا بینک کا لنک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے اسسٹم کام نہیں کر رہا لنک آن ہونے پر ہی رقم کی تقسیم کامل شروع کیا جائے گا سینٹر پر تھنڈا پانی اور بیٹھنے کے لیے سہولت موجود ہے آپ کو بتاتے چلیں خانپور میں اسسٹن کمیشنر کا بین ازیر انکم سپورٹ سینٹر کا دورہ اسسٹن کمیشنر کا انتظامات پر اظہار اتمنان انہوں نے کہا کہ بینک کا لنک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے اسسٹم کام نہیں کر رہا ہے لنک آن ہونے پر ہی رقم کی تقسیم کا عمل شروع کیا جائے گا سینٹر پر تھنڈا پانی اور بیٹھنے کی سہولت موجود ہے وہ آپ کو بتائیں جتوئی بین ازیر انکم سپورٹ پرگرام کے تحت ملنے والی اندادی رقم کا حصول مستحقین کے لیے بہت مشکل اور سہولیات کا فکدان خواتین صبح سے آئی ہیں مگر انہیں اندادی رقم نہیں مل رہی اس بارے میں خواتین کا کیا کہنا ہے آئیے آپ کو سنواتے ہیں ہم کشا کہنی گرمی شدید ہے بھکتا تھی کہ رول رولتے والوینے سے کئی سہولیات کہنی چاہتی یا ایک سہولیات نال اپنی پانی دی بھی کمی ہے پانکہ دی بھی کمی ہے شدید گرمی ہے پیسے ہونے کلو آٹھ مین ماروز دے گھنے ساکو پیسے نہیں مل دے پائن پائن سا ہوتو چینے بین ساکو پیسے نہیں دے پائن پائن ساکھین چینے بین چینے سو چناسی کر چاک اب آپ کو بتائیں دنیا پور اے سی کا بینزیر انکم سپورٹ پروگرام سینٹر جلہ آرائن کا دورہ سیفولہ جاوید نے جلہ آرائن بی آئی ایس پی سینٹر میں سہولیات کا جائزہ لیا بی آئی ایس پی سینٹر میں انتظامات اور سہولیات کو مزید بہتر بنانے کا حکم کہا بینزیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت رکم کی دوبارہ تقسیم شروع کر دی دنیا پور میں ڈسیبیوشن سینٹر سے رکم کی دوبارہ تقسیم آف سے شروع کی گئی ہے رکم دینے والے سینٹر شدید گرمی اور حبس کی وجہ سے بند کیے گئے تھے آگے بڑے اور چوبارہ سے خبر شامل کریں جہاں بینظیر کفالت پروگرام سینٹر پر خواتین میں رکم کی تقسیم جاری رکم کے حصول کے لیے سینٹر پر خواتین کی بڑی تعداد موجود تحصیل ہسپتال چوبارہ کی جانب سے سینٹر پر میڈیکل کیم کا انعقاد کیا گیا آگے بڑے اور آپ کو بتایا ہے میپکو کا بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن میپکو نے ایک روز میں بانوے سارفین کو بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑا بانوے ہزار تین سو چھپن جنٹس کی بجلی چوری کرنے پر ستائیس لاکھ نوے ہزار روپے جرمانہ آئیت کیا انہتر بجلی چوروں کا خلاف مقدمات درج کروانے کے لئے درخواستے بھیجوا دی گئی ہیں میپکو کا بجلی چوروں کے خلاف ٹریک ڈاؤن جاری ہے میپکو نے ایک روز میں بانوے سارفین کو بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑا ہے بانوے ہزار تین سو چھپن جنٹس کی بجلی چوری کرنے پر ستائیس لاکھ نوے ہزار روپے جرمانہ آئیت کر دیا گیا انہتر بجلی چوروں کے خلاف مقدمات درج کروانے گئے ہیں اب آپ کو بتائیں پنجاب کی سینکڑو ڈسپنسریوں بند کرنے کا حکم موطل کر دیا گیا ہائی کورٹ ملتان بنچ نے پانچ مائے کے حکم پر سٹے آرڈر جاری کر دیا ہے عدالت کا پندرہ روز میں حکومت پنجاب کے نمائندے سے جواب طلب کر لیا گیا آپ کو بتاتے چلیں پنجاب کی سینکڑو ڈسپنسریوں بند کرنے کا حکم موطل کر دیا گیا ہائی کورٹ ملتان بنچ نے پانچ مائے کے حکم پر سٹے آرڈر جاری کر دیا عدالت کا پندرہ روز میں حکومت پنجاب کی نمائندے سے جواب طلب کر دیا ویہاری میں ڈیپٹی کمیشنر سید آصف حسین کی زیرے صدارت سلائی اند کمیٹی کا اجلاس اجلاس میں علماء کرام کی اند برقرار اتنے کی یقین دہانی ڈیپٹی کمیشنر کا کہنا تھا کہ قربانی کی خالیں صرف منصور شدہ تنظیمیں اکھٹھی کر سکیں گی عید گاہوں پر سکت حفاظی انتظامات ہوں گے سرگودہ پولیس ٹریننگ سکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ آر پیو اشارے کمال صدیقی کی بطور مہمان خصوصی شرکت آر پیو اشارے کمال صدیقی نے پرنسپل کے ہمراہ پریڈ کا معاینہ کیا کورس میں پوزیشن لینے والوں میں انعامات بھی تقسیم کیے کمیشنر ڈی جی خان کی آسان رسائی کھلی کے چہری کمیشنر نے کھلی کے چہری میں سائلین کے مسائل سنے مرد و خواتین سائلین کی درخواستوں پر تحریری احکامات چاری کیے ایڈیشن کمیشنر کارڈینیشن کرین بخش اور دیگر افسران موجود تھے بولٹن میں آگے بڑے اور آپ کو بتائیں اچھی کارکردگی پر افسران اور اہلکاروں کے انعامات سے حوصلہ افضائی آئی جی پنجاب نے افسروں اور اہلکاروں کو تعریفی اصناد و کیش انعامات سے نوازا انعامات حاصل کرنے والوں میں بہاولپور ریجنز کے افسران اور اہلکار بھی شامل آئی جی کا کہنا تھا کہ افسران اور اہلکاروں نے پبلک سروس دلیوری کی بہتری میں نمائی کردار ادا کیا ہے پہلے جزا پھر سزا میری پالیسی کا بنیادی جز ہے ملتان میں سیکیٹری زراد پنجاب افتیخار علی صحو کی زیر صدر اجلاس اجلاس میں کپاس کی بہتر منیجمنٹ بارے جائزہ لیا گیا وزیالہ پنجاب کوٹن ایکشن پلان پر عمل درامت کی مونیٹرنگ کر رہے ہیں سیکیٹری زراد کا کہنا ہے کہ کپاس کی حدف کے حصول کے لیے منیجمنٹ پر خصوصی توجہ دی جائے لودرا سے خبر شامل کریں محکمہ زراد کے زیر احتمام زلہ کونسل ہال میں تربیتی ورکشاپ ڈیپیٹی سیکیٹری زراد ڈاکٹر ہیدر نے شرکہ کو بریفنگ دی مزید جانیں گے ہمارے نمائندے مشتاق پھٹا سے محکمہ زراد کے زیر احتمام زلہ کونسل ہال میں ایک روزہ تربیتی ورکشاپ کا نقاد کریا گیا ہے جس میں ڈیپٹری سیکیٹری زراد بھی انہوں نے شرکت کی ہے بریفنگ دی ہے انہوں نے میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ہیدر صاحب ڈاکٹر صاحب کہیے گا اس صورتحال میں کسانوں کے کے لیے کیا پیغام ہوگا آپ کی طرف سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے چار جون سے لے کر آج تک جو ہم اپنے فیلڈ فارمیشنز ہیں اس کی ٹریننگ کروا رہے ہیں جس میں ایکسٹینشن کے لوگ پیسٹ وارنگ کا لوگ ہیں تو ہمارے جو سیکیٹری صاحب ہیں ساکے بلی اتیل صاحب ان کی ہدایت پہ یہ پریننگ پروگرام شروع کیا گیا ہے اس میں ذمہ داروں کی بہتری کے لیے ہم نے جو ہے ہم نے جو ہے نا یہاں پہ ٹریننگ سیشن کا انقاد کیا جس میں فیلڈ فارمیشن کو ایڈنٹیفیکیشن کروای گئی نقصان دے کیڑے کاؤن سے ہیں اور دوسرے دوست کیڑے کاؤن سے ہیں دوسرا یہ بتایا گیا کہ آپ نے ان کو آئی پی ایم اور آئی سی ایم کے جو بنیادی سنہری اصول ہیں ان پر عمل کر کے کراپ کو کس طرح آپ بچا سکتے ہیں ان نقصان دے کیڑوں سے اس کے علاوہ ہم نے سپریٹ ٹیکنیکس بتائیں کہ بیسے سپریٹ کیسے کرنا ہے کس وقت کرنا ہے تو چونکہ اس وقت کپاہ کا ریٹ بہت اچھا ہے پوری گورنمنٹ اس میں جو ہے انوالو ہے پورا ہمارا سوت پنجاب سیکٹریٹ اس میں انوالو ہے سارے آپ اپنے اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ کپاہ بہتر چاہ بہتر ہو ہماری آخری حد تک کوشش ہوگی کہ ہم کپاہ کا آخری ٹنڈے تک جو ہے نا وہ ہم حاصل کریں چونکہ ریٹ اچھا ہے زمیدار بھی کانشیس ہے ہمارے فیلڈ ٹی میں زمیدار کی خدمت کے لیے وہ موجود ہیں فیلڈ میں جا رہی ہیں پھیر رہی ہیں زمیداروں کی خدمت کر رہی ہیں زمیداروں کو مشورے دے رہی ہیں خدمت کی جاری ہے مجھتا گھٹا آگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ اب آپ کو بتائیں امرسن یونیورسٹی ملتان کی تذہین و آرائش کا آغاز کر دیا گیا وائش ڈانسلے پروفیسر ڈاکٹر محمد رمضان کی روحی سے گفتگو اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے شکیل سلطان سے جی آگاہ کیجئے گا شکیل جی امرسن یونیورسٹی ملتان کی حوالے سے ایک اچھی خبر ہے کہ امرسن یونیورسٹی ملتان میں پہلی دفعہ انفرسٹرکچر ڈیویلمنٹ پر کام شروع کر دیا گیا ہے جس میں امارتیں ہیں روڈز ہیں نئی بیلنگز ہیں اور اس کے ساتھ نئے پروگرامز ہیں ان سب چیزوں پر کام جاری ہے تو مرسن یونیورسٹی کو ایک نیا نقشہ ملنے جا رہا ہے اس پر بات کرنے کے لیے یونیورسٹی کے وائش چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد رمضان صاحب مرسن موجود ہیں چار لیبز ہم نے اس وقت ہماری انڈر کنسٹرکچن ہے وہ بن رہی ہے ہماری جس میں ایکوپمنٹ آ چکا ہے جس میں آرٹیفیشن ڈیلیجنس ڈیٹا سائنس کی لیب ہے ہماری جانا ای روزگار کی لیب ہے ایک ہم نے مرسن ٹیکنالوجی کی انفرمیشن انویشن سینٹر بنائیا ہے اس کی ہماری لیب بن گئی ہے اور ہماری سافٹر انجنیر کی لیب یہ ایک کون لیب تو چار لیبز وہ ہماری آئی ٹی ریلیٹیڈ ہیں اس کے بات تھا کہ اس کو ہم نے وائ فائی چاہیے انٹرنیٹ چاہیے وہ ہمارے پاس سارا ایکوپمنٹ آ گیا ہویا ہے آج کال اس کی ڈیپلائیمنٹ شروع ہے تو فائبر آپٹک بچھا رہے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی بدن من منت پوری جو ہماری یہ یونیورسٹی ہے ہمیں اس کو سمارٹ یونیورسٹی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جہاں بی بھی کو بیٹھا ہوگا اس کو وائ فائی پر انٹرنیٹ کے ایکسیس ہوئے گی ڈیجیٹل لائبریڈی جو ایچی سی کے اس کی ایکسیس ہم نے لے لی ہے میکزین وغیرہ ہم نے آرڈر کی ہیں نئی کتابیں آرڈر کی ہیں میں خود بھی خوبصورت چیزوں کو پسند کرتا ہوں اور ہمارے یہ بچے ہیں یوتھ ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں ہماری دیواریں وغیرہ کلر ہو گئی ہیں اس کے بعد یہاں وارٹر سپرنکلر لگ رہے ہیں ہمارا کرکٹ گرونڈ زبردست قسم کا گرین ہو گیا ہے اور یہ روڈز ہماری جانا بھی کارپٹ ہو رہی ہیں یہ ویدن ون ویک ہو جائیں گے اس کے بعد ہمارا جو آڈیٹوریم ہے وہ بھی رینوویٹ ہو رہا اور اس میں ہم نے کافی بڑی ایک جو کہ بیس بائی دس فٹ کی جانا وہ ایس ایم ڈی لگا رہے ہیں تاکہ بار بار وہاں پہ نا ہمیں وہ فلیکس نہ لگانے پڑے میں جانا وہ سسٹمز کی طرف جا رہا ہوں اور جو ہماری انٹرنس ہے انٹرنس کے اوپر بھی ہم وہ اپنے سائنس کے جانب وہ چیزیں دکھا رہے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ اس کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے یونیورسٹی جو ہے وہ ہر حوالے سے سٹوڈنٹس کو بہتر تعلیم بھی بہتر شکریہ شکریہ سلطان آگے پڑے اور آپ کو بتائیں ایڈیشنل سیکیٹری ہائر ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کا دورہ بہاولپور سادک ایجرٹن کالج میں پرنسپل کانفرنس میں شرکت مزید جانیں گے تاہیر جریہ سے بلکل جی ایڈیوکیشنل سیکیٹری ہیڈی ساؤت پنجاب بہاولپور کے ایک روزہ دورے پر آج پہنچے ہیں اور یہاں پر جو انشاءاللہ تعالی یہ بلکل سو فیصد وائبل ہیں اور کتنے تک تو بلکل بہت زیادہ ان کی آوٹپوٹ نظر آ رہی ہے جہاں جہاں یہ ایمپلیمنٹ ہو چکے ہیں وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں خاص طور پر ساؤت پنجاب کے کئی شہروں میں ملتان میں ڈیراغازی خان میں مزفرگرڑ میں راجنپور میں وہاں پر اس فار اگزامپل صرف پر اگر میں وال آف پرائیٹ کی بات کروں تو اس کے ذریعے ہی اتنی اہم اہم شخصیات ہمارے سامنے آئی ہیں کہ جو شاید پہلے ابھی تک جو ہے وہ پوشیدہ تھیں اور بالکل سامنے نہیں آ پا رہے ہمارے سر ڈریکٹر بھی موجود ہے کالجی سر آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا ہمارے جو ڈوی این اس میں کام مکمل کیا جا چکا یہ موسٹلی کام مکمل ہو چکا جی 20 سے 25 پرسنٹ تک کچھ نام مکمل ہے وہ جو چھوڑے کالج ہیں ان کے اندر کچھ امبیگوٹیز تھی تو وہ بھی انشاءاللہ ویدنہ بھی ہو جائے گا مکمل ہو جائے گا اور اس میں انشاءاللہ ہم بچوں کو اچھی موٹیویشنل پوزیشن کو پر لے کے جائیں گے بچوں کو انیشیٹیف ملے گا اور بہتر رزلٹس ملے گا انشاءاللہ ساؤدھ پنجاب کا یہ انیشیٹیف جو ہے انڈر پرسنٹ جو آپ بیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا گرمیوں کی چھوٹیوں میں تفریح کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی ضروری ڈیپیٹی کمیشنر کا بچوں کے نام پیغام ڈیپیٹی کمیشنر کا مزید کیا کہنا تھا آئیے آپ کو سنواتے ہیں ویکیشنز کا بڑا انتظار ہمیں بھی ہوتا تھا کہ تین مہینے چھوٹیاں ملیں گی اور اس میں ہم کچھ تھوڑا لیئر ٹائم گزاریں گے لیکن آپ کو پتا ہے کہ ساتھ میں جو ہومورک ہے وہ بھی بڑا رگرس اس وقت بھی دیا جاتا تھا ہم نے گورنمنٹ آف پنجاب نے اس دفعہ ایک اچھا کام یہ کیا ہے کہ انہوں نے جو ویک ایریاز تھے اور ویک سٹوڈنٹ سے ان کو ایڈنٹیفائی کیا اور ان کے لیے ہم نے بہولپور میں کوئی فورٹی فورٹی نائن جو اہم وہ سمر کیمپس اسٹیبلش کی ہیں بچے چھوٹے ہیں تو گرمی کی شدت سے بھی بچانا ہے تو سیونٹو ٹین جو ہے اس کی ٹائمنگز ہیں اور اس میں جو ٹیچرز ہیں ان کو اڈیشنل انسینٹیف بھی دیا جا رہا ہے تاکہ وہ بچے جو روٹین میں پہلے اپنے کلاس میٹر سے تھوڑا پیچھے رہ گئے تھے ان کو ہم کمپن سے علیپور میں اسسسنٹ کمیشنر ڈاکٹر امنان رفیقہ ہوکی گراؤنڈ کا دورہ ڈیپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ اور منسپل کمیٹی کا سٹاف بھی ان کے ہمرا تھے اسسسنٹ کمیشنر نے گراؤنڈ میں صفائی لائٹنگ اور گھاس کا جائزہ لیا گراؤنڈ میں صفائی نظام کو مزید بہتر بنانے کی ہدایات چالی کر دی ہیں منشیات کی عالمی دن کی مناسبت سے وکٹوریا ہسپتال میں آگاہی واک شعبہ نفسیات سے ایمرجنسی بلوک تک آگاہی ریلی نکالی گئی ریلی میں شرکہ کا کیا کہنا تھا آئیے آپ کو سنواتے ہیں ہم لوگ 26 جون کو انٹرنیشنل ڈے اگینسٹ ڈرگ اڈکشن منا رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ آویرنس پیدا کی جائے عوام میں اور بہتر مواقع پروائیڈ کیے جائیں ٹریٹمنٹ کے آپ نے جو سوال کیا کہ کس جگہ ہم لوگ نگلیکٹ کر رہے ہیں آئی تینک کہ وہ نگلیکٹ جو آئے وہ پرموشن اور پریونشن میں ہے ہم سٹارٹ سے ہی فرم آر سکولز کالیجز اور یونیورسٹیز میں ہم آویرنس نہیں دے رہا ہے سٹورنٹس کو اور اچھی پیرنٹنگ کو فروغ نہیں دے رہا ہے جس کی وجہ سے منشیات کا استعمال روز پر روز بڑھ رہا ہے نو ڈاؤٹ اس میں گورنمنٹ کی ہیلپ بھی چاہیے اے این ایف کی ہیلپ بھی چاہیے تاکہ منشیات کی اس لانت کو ہم بہتر طریقے سے اور اسی کے ساتھ خبروں کا سلسلہ اب نیک تحتام کو پہنچائے